موسیقی 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 تو جی بس یہ لنچ ٹائم تھا اور میں بنا رہی تھی بریانی بہت ہی نارمل سی بنا رہی تھی ویسے مجھے بنانا تو کچھ اور تھا بھر میرا دل کرا کہ میں بریانی بنا لوں کافی ٹائم ہو گیا اور میں ریگولر بریانی جو ہوتی ہے نا وہ والی نہیں بنا رہی تھی تھوڑا ڈیفرنٹ بنا رہی تھی تو میں نے پہلے چکن کو میرینیٹ کر لیا دھائی نمک میرچ حلدی دھنیا میں اور لسان درک کے پیسٹ میں پھر الگ سے میں نے رائس لے لیا تھے رائس کو میں بوائل کر رہی تھی اور یہ والا جو پانی تھا وہ ڈسکارٹ کرنا تھا اس کے اندر میں نے سارے کھڑے گرم مسالے تیل اور نمک ڈال لیا تھا اور باقی بس اس کے اندر میں نے الگ سے جو تھا وہ گریوی تیار کرنی تھی پھر بعد میں مجھے اس کو تہہ لگانی تھی تو یہاں پہ میں نے تین بڑی پیاز لے لی تھی اور اس کو میں فرائے کر رہی ہوں اور یہ کسوری میتھی لے لی تھی جو کہ میں نے میری نیشن میں بعد میں ڈالی کیونکہ آج کل کسوری میتھی کا ٹیسٹ مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا پسند آرہا ہے مطلب ایرا چلتا ہے نا کہ ہمیں کوئی چیز پسند آرہی ہے تو ہم بس وہی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں بناتے رہتے ہیں تو آج کل کسوری میتھی مجھے اتنی پسند آرہی ہے نا تو بس یہاں پر میں نے کیا کرا جب میری پیاز بھون گئی تھوڑی سی تو میں نے اس کے اندر جو میری نیشن چکن تھا وہ میں نے ڈال دیا تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اس کو پکا لیا کڑھائی میں پکا لیا تھا اور ایک سائٹ جو میرے رائس تھے وہ ریڈی ہو گئے تھے تو میں نے پہلے رائس لے لی اور پھر اس کے بعد جو یہ گریوی تھی میری جو رائس تھے نا یہ 80% کک تھے کیونکہ جو گریوی ہے نا وہ بھی ڈال رہی ہے تو اگر پورے کک ہوتے نا تو کیا ہوتا نا جو بریانی تھی وہ تھوڑی سوگی ہو جاتی تو میں نے اس کو تھوڑا سا 80% کک کر کے گریوی ڈال کے دم پہ لگا دیا کیونکہ جو باقی کی جو کک ہوں گے وہ سٹیم میں اور گریوی کا جو پانی ہے اس کے اندر کک ہو جائیں تو بس یہاں پر اوپر سے میں لگا رہی ہوں براؤن پیاس کا تڑکا تاکہ وہ تھوڑے سے نا چھکنے چھکنے رہے چاول اس وجہ سے روکھا پننا ہے نا تو بس یہاں پر میں نے زافرانی کلر ڈال لیا اور پھر اس کے بعد میں نے ہرہ دھنیا وغیرہ ڈال کے اپنی جو بریانی تھی اس کو میں نے سرف کر دیا قسم سے بہت اچھی بنی تھی ڈیفرنٹ فلیور آپ لوگ کو ٹرائے کرتے رہنے چاہئے ہیں بریانی میں کیونکہ بہت ہی زیادہ فلیور آتے ہیں مطلب بریانی کوئی سوی بھی ہو سب ہی اچھی لگتی ہیں اور جی بس یہ جو میرا ولوگ ہے یہ سیکنڈ دیکھا ہے یہ بھی میں نے اسی کے اندر ایڈ کر لیا تو یہاں پر میں مطلب میرے ہزبین بہار سے ایک ریسٹورنٹ ہے وہاں سے چکن اکثر آرڈر کرتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھی گریوی لگتی ہے وہ تکہ مسالہ کے نام سے ہے اور مجھے بھی بہت پسند ہے بچوں کو بھی تھوڑی سی مائل اتنا زیادہ سپائیسی بھی نہیں تو میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے میں آج ٹرائے کر کے دیکھتی ہوں مجھ سے بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے تو بس یہاں پر میں نے پیاز اور ٹماٹر ایک ساتھ اوائل کے اندر ڈالیا تھا اس کے اندر میں ڈالوں گی جنجر گارلک پیس اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی دو چمچ اپنے لال میرش پاورڈر سالٹ اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ اور اس کے اندر ہلدی ایک چھوٹا چمچ سالٹ آپ کو اتنا ڈالنا ہے جتنا ڈیلی آپ کے گھر میں مطلب کھایا جاتا ہے زیادہ نہ ڈال لیجے گا بعد میں اڈجسٹ کر لیجے گا اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے جائفل جو نٹ میگ کہتے ہیں اس کو میں ہلکا سا گریٹ کر کے ڈال دوں گی بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے کڑوا ہو جائے گا بہت ہلکا سا ڈالنا ہے آپ کو اور سب کو ایک اچھا سا مکس دے دیجئے اور اگر نیچے سے جل رہا ہے تو ہلکا سا پانی ڈال کے آپ اس کو پکنے دیجئے اور پھر سے میں نے ہاں پر ڈال دیا کسوری میتھی ویسے کھانے میں کسوری میتھی ہی لاس میں ڈالی جاتی ہے فلیور کے لیے بہت اس میں سٹارٹنگ میں ہی ڈالے گی کیونکہ ہمیں وہ والا جو مسالہ ہے نا ٹاماتر پیاس کا وہ پیسنا ہے گریوی بنانی ہے اس کی اور یہ میں نے الگ سے میری نیٹ نورمل میری نیشن کر کے رکھا تھا یہ میں نے کیونکہ مجھے اس کا بنانا ہے تھوڑا سا تککا تو جی تککے کا جو میری نیشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سیمبل ہوتا ہے اگر آپ کو تککے کی ریسیپی ہی سمجھ میں آگئی ہے تو ضرور سے آپ اس کو ٹائک کیجئے گا تو جی بس یہاں پر جو یہ میرا پیاس ٹاماتر کا مسالہ تھا یہ بھی ایک دن ڈن ہو گیا تھا اور پانی جو ایکسٹرا تھا وہ سوک گیا تھا اب میں اس کی گریوی بنانے کے لیے اس کو میں بلینڈر جار میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو بہت زیادہ باریک نہیں کرنا ہے ہمیں پیسنا ہے باریک پیسنا ہے بٹ ایک دم باریک نہیں ہونا چاہیے تو جی میں نے سیم پین لے لیا اور اس کے اندر میں نے ایک چھوٹا چمچ قریب میں نے آئل ڈال دیا ہے اور اسی کے اندر میں میری نیٹڈ چکن ڈال دوں گی اور پس اس کو میں ڈھک دوں گی تاکہ یہ اپنی ہی سٹیم میں پک جائے اندر سے کچھا نہ رہے اور جب میں اس کی مطلب پندرہ بیس منٹ بعد اس کو کھولوں گی اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے شملا میرچ اور جو چکن ہے وہ بھی فلی کوکڈ ہے اور جب فلی کوکڈ ہو جائے تب آپ اس کے اندر شملا میرچ ڈال دیے کیونکہ ہماری شملا میرچ نا اوور ککنی ہونا چاہیے ادروائز وہ تھوڑی سی ویسے ہو جاتی ہے پکی پکی سی تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے بس اس سٹیج پر میں نے ڈال دیا ہے اپنی گریوی اور پھر تھل کس میں پانی ڈالوں گی اور اس کو دس پندرہ منٹ اور پکاؤں گی تو جی بس یہاں پر ہمارا ریشن سٹائل چکن تکہ ریڈی ہو جائے گا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ریسیبی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ضرور سے لائک شیئر کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ